اسلام علیکم اسم راشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پیش خدمت ہے کہ ریپورٹ صوفی جمیل اختر لٹینر سوسائٹی کلکتہ کے زیر تاہمام آن لائن تازتی نشش برائے کریم رضا منگیری گزشتہ سنیچر صوفی جمیل اختر لٹینر سوسائٹی کے زیر اعتبام بحیثیت معروف صحافی روزنامہ کاس کریم رضا منگیری صاحب کے سانے ارتحال پر ایک آن لائن تازیتی نشش کا انعقاد کیا گیا نظامت کا فریضہ محمد اقبال نے بحسن خوبی ادا کیا اور ادارہ حضہ کے سرپرست فہیم اختر لندن نے تمہیدی کلمات ادا کرتے ہوئے کریم رضا صاحب سے اپنے تعلقات کا ذکر کیا اور ان کی لندن آمد پر خوشگوار ملاقات پر بھی اپنی طرف سے انہیں خراجی عقیدت پیش کیا ناظر میں جلسہ محمد اقبال نے جلسے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے مرہوم کے سماجی تعلقات اور ان کے حسن اخلاق کے سلسلے میں مفید گفتگو کی اور ان کی خوبیوں کو اجاگر کیا انہوں نے بتایا کہ ادارے کی ایک تقریب ان کے گھر پر ہو رہی تھی اور معصوف چار منزلہ امارت تک آ گئے لیکن چہرے پر ذرا سی شکن تک نہیں تھی اس کے بعد اور شرکا کو یہ کے بعد دگرے دعوت دی گئی کریم رضا منگیری کی صحافتی ذمہ داریوں اور کی مدیارانہ صلاحیت کے تعلق سے حلیم صافر نے اپنی بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے اصول کا کبھی سودا نہیں کیا حق گوئی اور بے باقی سے کام لیتے ہوئے مدیارانہ فرائض انجام دیئے انجم عظیم آبادی صاحب نے کریم رضا منگیری صاحب سے اپنے تعلقات کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا اور مرہوم کی صلاحیتوں اور ان کی خوبیوں کو پیش کیا جن میں بہت سی ایسی باتیں جس سے شرکا واقف نہ تھے اور نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے صحافیوں کی انہوں نے رہنمائی کی اور سیکھنے کا موقع فراہم کیا ولا جمال صاحبہ صدر شعب اردو قائرہ انورسٹی مصر نے ایک مشہور شعر سے کفتگو کا آغاز کیا جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آبے بقائے دعام لا ساقی اور کہا کہ کریم رضا صاحب کی صحافتی خدمات قابل لحاظ ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا ادارے کے صدر محمد قاظم صاحب دہلی نے کہا کہ کریم رضا کی شخصیت کا اکس اکاس میں نظر آتا ہے اب ایسی شخصیتیں کم ہو گئی ہیں نائب صدر امتیاز گورکپوری صاحب ممبئی نے کہا کہ ان کی صحافت کا نام میں نے ممبئی میں سنا تھا اور کرکتہ میں ان سے مل کر ان کی صحافت کا قائل ہو گیا مرہوم دور اندیز شخصیت کے حامل تھے ان کی باتوں سے معلومات میں اضافہ ہوتا تھا عبدالسلام حمید بنگلہ دیش نے کہا کہ کریم رضا منگیری کی وفا سے اردو صحافت کا بڑا نقصان ہوا ہے آج جو یہ وعدامنی پھیلی ہوئی ہے اس موقع پر ان کی سخص ضرورت تھی آخر میں سلام صاحب نے اپنی ایک پرتاثر نظم مرہوم کی نظر کی فاطمہ خاتون نے کہا اقبال صاحب کے گھر پر ان سے ملاقات ہوئی اور انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس عمر میں اقبار کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے منگیری صاحب سماجی تقریبات میں بھی شریک ہوا کرتے ہیں شمش الدین صاحب نائف سیکریٹی ادارہ ہزہ نے کہا کہ آسمان صحافت کا ایک چمکتا ستارہ غروب ہو گیا کریم رضا ایک ایسے انسان تھے جن کے خلوص کا ذکر لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا کریم رضا کے بھتیجے اور داماد کاشف رضا صاحب نے بتایا کہ کریم صاحب ہمیشہ اچھی شخصیت کے مالک تھے اور اچھی نصیحت کیا کرتے تھے جو تمہارے ساتھ نازیبہ سلوک کرے اس کے ساتھ بھی حسن و سلوک سے پیش آنا آخر میں صدر جل سے عارف نقوی صاحب جرمنی نے کریم صاحب کو قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اردو صحافت کو انہوں نے جو مرتبہ عطا کیا اسے ہمیشہ یاد کیا جائے گا انہوں نے اردو صحافت میں جو شما روشن کی ہے اس کی روشنی میں کاشف رضا کے مشن کو آگے بڑھائیں گے کاشف رضا ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے مغربی بنگال کے معروف شائر اور عدیب جناب حلیم صابر مشہور شائر اور صحافی جناب انجم عظیم آبادی جرمنی سے محترم عارف نقوی مصر سے ڈکٹر ولا جمال الاسیلی ایران سے زینب سعیدی اور بنگلہ دیش سے جناب عبدالسلام حمید نے کریم رضا منگلی کو خراج عقیدت پیش کیا ڈکٹر ولا جمال کی تلاوت قرآن پاک کے بعد ادارے کے سرپرست فہیم اختر صاحب نے دعائے ماغفرت کی ادارے کے صدر ڈکٹر محمد قازم کے اظہار تشکر کے بعد اس کامیاب تازیسی نشج کا احتمام ہوا یہ ریپورٹ جس نے لکھا ہے جس کیا یہ مضمون ہے وہ ہیں شاہدہ بشرا سہر تو یہ اکاس اخبار میں چھپا ہے تو دوستو تو میں نے آپ کے سامنے لٹری سوسائٹی کی جو یہ تازیتی جلسہ تھا نشستی آن لائن وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے لٹری سوسائٹی جمیل اختر لٹری سوسائٹی ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے اس لاکڈان میں جہاں عدب کہ دنیا جو ہے وہ سمٹ کر رہ گئی ہے اپنے گھر میں بند ہو کر کے رہ گئی ہے اور ایک دوسرے تعلقات ختم ہو چکے ہیں تو آن لائن سے ان تمام عدیبوں کو اکھٹا کرنے کی ذمہ داری صوفی جمیل اختر سوسائٹی نے اٹھائی اور بخوبی اٹھائی ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے آپ اس اس سوسائٹی کے ذریعہ جو ہے آن لائن انٹرنیشنل مشارہ کیا جس میں باعث ممالک نے حصہ لیا تھا اور باعث ممالک کے شعرہ کو ساری دنیا کو ایک ساتھ سننے کو موقع فراہم ہوا یہ صرف آن لائن سے ہی ممکن تھا اور بہت ہی کامیاب مشارہ ہوا اور تمام لوگ اس سے بہت ہی محسوس ہوئے اس کے بعد دوسرا پروگرام انہوں نے ایک خراج تحسین کا رکھا تھا وہ بھی بہت ہی کامیاب ثابت ہوا اس کے بعد تیسرا پروگرام انہوں نے رکھا تھا آل بنگول مشارہ وہ بھی بہت ہی کامیابی سے ہم کنار ہوا اور ساتھی ساتھ گرچی یہ مشارہ اور بنگال تھا لیکن بہت ساری دنیا کے لوگ زوم ایپ میں شامل ہو گئے تھے اور داد دے رہے تھے تو دنیا جو ہے جو ہے عدب کو کس قدر پیار کرتی ہے شاعری کو کس طرح سے چاہتی ہے مشارہ کو کس طرح سے پسند کرتی ہے اس کا جو ہے انہوں کو نصیب ہوا جاننا کے لوگ کس طرح سے بے چین اور بے قرار ہے تو دوستو اس کے ساتھی ساتھ پھر ہمارے ساتھی ہمارے کریم لزا منگیری صحافت کی دنیا کی ایک عظیم شخصیت کا انتقال ہو گیا اس کے لئے ہم لوگوں نے ایک تازیتی جلسہ رکھا آن لائن کے اوپر جس میں ان تمام لوگوں نے شرکت کی جس کی ریپورٹ میں نے آپ کو پڑھ کر ابھی سنائی ہے اور ساتھی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ سولہ اگست کو پھر ایک خراجت تحسین کا پروگرام صوفی جمیل اختر لٹری سوسائٹی پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی آپ کی شرکت کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضرورت ہے آپ سب ضرورت شرک ہوں گے جس طرح سے پرانے پروگراموں میں آپ شرکت کرتے آئے ہیں اور ساتھی ساتھ سوفی جمیل اختر سوسائٹی نے ایک اعلان اور کیا ہے کہ وہ بہت جلد آل انڈیا مشاعرہ بھی کرنے جا رہی ہے تو دوستو اس کے ڈیٹ ابھی نہیں آئے ہیں لیکن سولہ اگست کی جو خراجت تحسین کا وہ ڈیٹ آ چکا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ لوگ سولہ تاریخ کو سوفی جمیل اختر سوسائٹی کے خراج تحسین والے پروگرام میں ضرورت شرکت کریں گے اور پھر انتظار کریں گے کہ بہت جلد آپ کے سامنے آل انڈیا مشاعرہ سوفی جمیل اختر سوسائٹی آن لائن لے کر آ رہی ہے تو دوستو اعجاد دیجئے پھر ملیں گے سولہ اگست کو شام پانچ بجے اسی پروگرام خراجت تحسین میں تو دوستو اعجاد دیجئے اللہ حافظ پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کا یہ عدب دنیا پھر حاضر ہو جائے گا تب تک حیثم راشد کی عدب دنیا کو یاد دیجئے اللہ حافظ تب تک حیثم راشد کی تب تک حیثم راشد کی موسیقی